بلڈھانا زلے کا پاؤسل گاؤں جو کہ بھاجپا شیوسینہ کے پچھلے پندرہ سالوں سے ویڈھائک اور سانسد پد پر ویراجمان ویڈھائک سنجے کٹے سانسد پرتاپ راو جادہوں کے نرواشن چھیتر کا حصہ ہے جو کہ پانی کی قلت سے جوج رہا ہے ہزار لوگوں کی آبادی والے اس گاؤں کے ناغرک پانی خرید کر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جبکہ اس گاؤں سے کچھ فٹ کی دوری پر پورنا ندی ہے جو کی سوک چکی ہے گرام پنچائت نے گاؤں آسیوں کے لیے ندی میں بورویل لگوائی ہے اور اس بورویل کا پانی گرام پنچائت کے آرو سسٹم میں جوڑا گیا ہے جس سے لوگوں کو پینے کے لیے شدھ پانی مل سکے گرام پنچائت نے آرو پلانٹ کے پاس پانی کا دام فلک لگوائی ہے جو کہ کتنے پیسے میں کتنا پانی ملے گا یہ درشاتا ہے لیکن آرو سے آنے والے پانی کی شدھتا پر ناغریکوں نے سوال کھڑے کیے ہیں ناغریکوں کا کہنا ہے کہ آرو والے پانی سے بدبو آتی ہے اور اسے پینے سے بہت سے لوگ پیٹ کی تکلیف کے چلتے بیمار بھی ہوئے ہیں ہمارے گاہ میں پینے کی پانی کی سمجھا ہے ہم پانی پینے کا مول لیتے ہیں ہمارے گاہ میں جو فلٹر ہے وہ برابر پانی برابر نہیں ہوتا وہ پانی سے واس آتی ہے اینکہ لوگوں کو بیماری کی لکشنی ہو جاتی ہے اس لئے ہماری سرکار سے نیو دیا نہیں تھی ہماری سمجھا جل سے جل سوڑا جائے اس گاؤں کے ناغریکوں کے ساتھ ہی انیک مویشی بھی پانی کی قلدت سے جوج رہے ہیں پانی کی پیاس بجھانے کے لیے جانور نالی میں بہتا ہوا گندہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں گاؤں کی مہیلاؤں اور ناغریکوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں آنے والی سڑک خراب ہونے کی وجہ سے سرکاری بس بھی گاؤں تک نہیں پہنچ پاتی جس سے اسکولی بچوں کو شہر میں پڑھائی کرنے جانے کے لیے پرتی بچہ ہزار روپے خرچ آتا ہے گاؤں کے ناغریک نیجی ٹینکر والوں سے استعمال کے لیے دو روپے پرتی لیٹر پانی خرید کر بکٹ لے رہے ہیں پانی کا پرملم ہے ہروں فیلٹر بیٹا ہے لیکن اس کا پانی اچھا آتا نہیں کر کے ہم باہر گاؤں سے پانی لاتے ہیں ٹینکر والے اس سے بکٹ پانی لیتے ہیں پندر روپے میں جو ٹیس لیٹر پانی لے کر پیچھے ہیں ایسا ہم کو ٹیس روپے کا پانی در روز لگتا ہے دوسکاری پرشکیدی میں وہ سب چھڑے والے گاؤں والے کو پانی لینا بہت جان پہ آتا ہے لیکن جو آرو کا پانی پیئے تو اس سے بھی کھڑنی جیسے آجار ہوتے ہیں آرو پلانٹ کی مرمت کرنے کے لیے جالنا زلہ سے کاراگیر آتے ہیں اور مرمت کا خرچ پانچ ہزار روپے ہوتا ہے گاؤں کو مکھے مارک سے جوڑنے والا راستہ اپنی خراب حالت کو خود ہی بیان کرتا ہے ناغریکوں کا اس پر چلنا یا پھر سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے پڑوس کے گاؤں آوسل کا بھی یہی حال ہے گاؤں سے بارہ کلومیٹر دوری پر شے گاؤں تحصیل کو باری ڈیم سے پانی آتا ہے اسی پائپ لائن پر لگے بول سے جو پانی بہتا ہے اس کا اپیوگ آس پاس کے گرامین کرتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں پچھلے دو سالوں سے پاؤسل اور آوسل گاؤں پانی اور مول بھوت سویدھاؤں کے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں اس بیچ سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر آزادی کے پیسٹ سالوں سے سانسد اور آمدار تتھا زلہ پرشاسن کے ادھکاریوں نے و نیتاؤں نے کیا کیا وی سی این نیوز کے لیے کیمرامین سمیر دیشمک کے ساتھ مہندرم مشرا بلڈھارا شے گاؤں آوسل بیدھار بھکا سب سے بڑا شوروم بیزی لینڈ میں آرہ دھنا ہولچیل شاپنگ مال ہولچیل ریڈ میں ریٹیل بکری آرہ دھنا سمپورن لگنبستہ بنارچی شالو ڈیزائنر ساڑیا گھاگرہ اوڈنی سلوار سوٹ ڈریس مٹریل ریڈی میٹ کوٹ شورٹنگ شرٹنگ ٹینیج ویر کٹس ویر فیشن جویلری لائف سٹائل شوز و سینڈل ہوم ڈیکور میچنگ لین نمبر L2 شاپ نمبر 43-48 بیزی لینڈ کمپلیکس نانگ اپیٹ امرہ وطی آرہ دھنا ہولچیل شاپنگ مال ہولچیل ریٹ میں چلر بکری آرہ دھنا آرہ